جو چائنہ انڈیا کا تنازیہ ہے اور جو امریکہ اور چائنہ کا تنازیہ ہے بنیادی طور پہ اور انڈیا کو ظاہر ہے کہ امریکہ دیکھ رہا ہے اس وقت اپنے ایک سیٹلائٹ ان کی سیٹلائٹ سٹیٹ بنایا ہے موڈی کے طور میں موڈی صاحب نے بنا دی یہ ورنہ انڈیا کی سوسائٹی بہت سو اس میں زبردست قسم کے لوگ آپ دیکھ فنکار سائنٹیز ڈاکٹرز پولیٹیشنز یہ موڈی جو ہے نا آر ایس ایس یہ چیز ہے اب جناب کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ موڈی صاحب اب پھنس گئے اور پھنس اس لئے گئے ہیں موڈی صاحب کہ ڈبلیو ایچو کا ڈبلیو ایچو کا اجلاس ہو رہا ہے اٹھارہ تاریخ کو اور یہ اصل میں ڈبلیو ایچو کا بھی نہیں ہے یہ ڈبلیو ایچ اے کا اجلاس ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ اتھارٹی اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں کوئی اسی نوے ملک ہیں دنیا کے پاکستان بھی اس کا میمبر ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو تین دن کے بعد جو ڈبلیو ایچو کا ایگزیکٹیو بورڈ ہے اس کا اجلاس ہوگا غالباً بائیس مئی کو اور بائیس مئی کو اجلاس ہوگا تو اس بائیس مئی کے اجلاس میں اگلے تین سال کی جو صدارت ہے ایگزیکٹیو بورڈ کی وہ جاری ہے بھارت کے پاس وہ مختلف ملک ملکوں کے پاس وہ گھومتی رہتی ہے اب امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ ڈبلیو ایچو کے اندر تائیوان کو لائے جائے تائیوان کو ڈبلیو ایچو میں لائے جائے ٹھیک انڈیا جو ہے وہ تائیوان کو لانے کا سوچی رہا تھا کہ نئی دھیلی میں چائنہ کیا سے سفارت خانہ ہے بیجنگ کا جو سفارت خانہ ہے انہوں نے تھوڑی دیکھائی کا ذرا بڑا کیجئے گا اس کو پریز انہوں نے جناب یاد دلایا ہے بھارت کو کہ تائیوان is a part of چائنہ ڈبلیو ایچے کی جو میٹنگ ہو رہی ہے دھیان رکھیے گئے ڈبلیو ایچے ان کے اتھارٹی اتھارٹی سے پھر او بنتا ہے انہوں نے کا ذہن میں رکھیں کہ تائیوان is a part of چائنہ بیجنگ ریمائنڈز دیلی دیلی میں ان کو یاد دلا دیا ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ون چائنہ پالیسی ہے دو چین نہیں ہے آپ دو چین بنانے کی کوشش نہ کریں تائیوان ہمارا حصہ ہے اب انڈیا یہاں پہ پھنس گیا ہے کیونکہ جو مائک پومپیو ہیں مائک پومپیو نے کل ایک میٹنگ انہوں نے ورچول میٹنگ کی وہ اسرائیل میں ہے اس وقت جو اسرائیل سے ابھی تک میری تلایا کہیں اور نہیں جا رہے کسی اور یورسلم میں ہی تھے لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک دن کے دورہ تو ہو سکتا ہے کسی اور گلف سٹیٹ میں چلے جائیں وہ اور وہاں سے کوئی خبر آئے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے ایک آدھ اطلاعہ میرے پاس کنفرم نہیں ہے تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مائک پومپیو اب مائک پومپیو نے جو ایک اجلاس کیا کل اور مائک پومپیو صاحب جو ہیں انہوں نے اس اجلاس میں جے شنکر صاحب تھے بھارت سے اور اس میں جناب ساتھ اور ملتے برازل تھا اسرائیل تھا اس میں جاپان تھا یہ جو انڈو پیسیفک میں ان کے جو امریکہ کی سیٹلائٹ سٹیٹس کہلیں یا ان کے جو الائز ہیں وہ کہلیں ساؤتھ کوریا تھا اس میں انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ آپ کو ڈیو ایچو کے اندر تائیوان کو لے کر آنا ہے اچھا انڈیا جو ہے اب پھنس گیا بیچ میں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانٹ پڑھنے والی ہے بڑی سخت اتنی ڈانٹ پڑھنے والی ہے موڈی کو ٹرمپ سے اتنی یہ تو شکر کریں سوشل ڈسینڈی کے لگا بھی جاتا ہے در آکے کہ تُو نے بچو ایک ملین ماس لے لی تائیوان سے اچھا انہوں نے تائیوان سے ماس لے لیے بھئی اگر آپ مانتے ہیں تائیوان کو تو تائیوان سے ماس کیوں لیے اور اگر مانتے ہیں تو چین آپ کو آرام سے بتا چکا ہے کہ یہ سکم ہے یہ لڈاغ ہے یہ تبت ہے یہ نیپال ہے دیکھیں یہ مطلب دیکھ لیں ذرا دائیں بھائیں آگے پیچھے آپ ان کی سیٹلائٹ سیٹ ہیں اور آپ ان کو ٹائٹل کے دی ریپلیس چائنہ یہ دیا ہو ہے موڈی صاحب نے کمیٹ کیا ہوئے کہ ہم چائنہ کو ریپلیس کریں گے اب چائنہ کو آپ ریپلیس کریں گے ان حالات میں وہاں سے ایک ہزار یہ پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کو لے کر آئیں گے انڈیا دیکھیں چائنہ اپنا ان کا ان کے رولز ہیں آپ بہت سے گلف سٹیٹس میں جائیں مثال کے طور پر یوئی میں چلے جائیں تو وہاں پر انہوں نے ایزی بنائے ہوئے ویزا کے آپ بزنس سٹارٹ اپ کرنا ہے آپ نے آپ نے کیسے تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے وہ چائنہ میں اسی طرح سے سسٹم ہے امریکہ میں ویسٹرن ممالک میں ویسی لیکن جو انڈیا ہے وہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر مسائل ہیں وہاں پر احتجاج ہیں وہاں پر سیاست ہے وہاں پر لینڈ کہاں سے لیں گے وہاں سے کون سے آئیں گے وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے اسٹے ہو جائے گا تو بزنس مینہ خود امریکہ کے یا باقی دنیا کے وہ ایزی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے کام ہم چائنہ چھوڑ دیں اور چائنہ سے انڈیا آجائیں انڈیا کے کام شروع کر دیں اور یہاں کوئی 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 ٹرم کے ساتھ جانے کو تھی ٹرم صاحب کی جو سٹریٹیجی الیکشنز کی بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مر جائیں جتنے زیادہ یہاں پہ جو ہونا ہو جائے لوگ اس نے ہی کیونکہ ایک امریکنز وہ کہتے ہیں نا امریکن کے اندر جو ان کو ووٹ بینکر وہ مر جائیں لوگ تو وہ باہر کے دشمن سب اکھٹے ہو جاؤ سیاست کا وقت نہیں ہے چین کو مارو یعنی جو ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کہنے کی کہ خدا کا واسطہ سیاست کا وقت نہیں ہے کرونا کو مارو آپس منا لڑو تو وہی اسٹریٹیجی ٹرم بنا کے کہ سیاست کا وقت نہیں ہے چھوڑ تو بائیڈن کو اس کو چھوڑو چھوڑو کرو چین سے لڑو چین سے لڑو کرونا کو بھی چھوڑو کرونا کو بھی اترے ڈال دو کہ ان کے ساتھ ہی بائیڈن وائیڈن کے ساتھ ہی ڈال دو اور چین سے لڑو چین سے لڑو لیکن کیا وہ ایسا کر پاتے ہیں اور کیا انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے اس کے باعث پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا لوگ جو ہیں وہ ٹرم کو جمعیدار سمجھتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ چینہ کو جمعیدار سمجھتے ہیں چینہ کے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور انڈیا کے لیے بھی کلوز آ گیا ہے ٹھارہ تاری کو فیصلہ کرنا ہے انڈیا نے کہ اب کیا کریں اب تائیوان کیونکہ امریکنز کھل کے کہہ رہے ہیں آسٹریلیا آگے نکل رہا ہے دیکھیں نا آسٹریلیا نے پنگا لے لیا انڈیا سے اسپیک کر رہے تھے آسٹریلیا کے لوگ کہ انڈیا ساتھ کھڑا ہوگا ان کا آسٹریلیا بیپ بند ہو گیا ان کا باہر لے جو جاتا ہے وہ بند کر دیا وہ اسپیک کر رہے تھے کہ امریکہ کے الائیز ہم سارے تو انڈیا آگے انڈیا چھپا ہوئے پیچھے انڈیا کو ادھر سے ٹک سکم پہ ادھر سے ٹک سکم پہ ادھر سے ادھر فوج دیا تو انڈیا کو اب موڈی کو لینی ہے پولیسی ورنہ یہ انڈو پیسے میں بڑی شدید ڈانٹ پڑھنے والی ہے بلکل ایسی ہے رہو ہے انڈیا یہاں پچھلے انڈیا تو میں نہیں کہنا چاہتا موڈی کہوں گا انڈیا میں بہت ہم نے جس بھارت کو دیکھا ہے نا وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ محول دیکھا ہے وہاں پر کلا ٹولا جمہوریت آئی ہوئی ہے لوگ بات کر رہے ہیں آزادی ہے رائے کی مطبع بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی تھی وہ بھارت میں ہوتی تھی اب وہاں کے جو محول ہے میں انڈیا اس لیے کہتے ہوئے میں ڈیفرنشیٹ کرتا ہوں کہ تو موڈی صاحب کی منٹیلیٹی نا آر ایس ایس اس کو آپ سپریٹ کریں باقی انڈیا کے ساتھ باقی انڈیا میں اچھ بے مجوریٹی اچھی ہے اب معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ڈال دیا اس کے ٹرمپ کے یعنی ایک دنیا پاگلوں سے کم تھی پہلے مضبع ادھر وہ بیٹھا ہے ادھر وہ بیٹھا ہے اچھا اب بھائی ٹرمپ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ ہیں بھی اور ایک بات دیکھیں ہمیں سب کو سیکھنے ہم نے یہاں رہنا ہے چائنا نے بھی یہاں رہنا ہے انڈیا نے بھی یہاں رہنا ہے سار جو تھا وہ ممالک جس میں جس کی میٹنگز کے لیے پاکستان دو سال تین سال سے کہہ رہا ہے کہ میٹنگز کرو میٹنگز کرو مودی صاحب ہواں میں اڑھائیں کہ ٹرمپ میرے ساتھ آئے گا تو مجھے بچائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا عمران خان صاحب وہ تقریب حرف اداری ہے مہمان نہیں بیجرے وہاں سے اچھا بات چیت کرنی یعنی بات چیت کرو کس بات میں اکڑ کس بات پہ ٹرمپ میرے ساتھ ہے یعنی اور کوئی کوئی یعنی خدا ہو کوئی ان کا بھگوان کوئی ساتھ ہو نہ ہو ٹرمپ ساتھ ہے اب بات ہی ہے کہ ٹرمپ ساتھ ہے تو بھائی پھر چائنہ سے لڑو لڑو مرو جا کے سر پھوڑو اپنا مودی دیکھیں نا مدھر بھی ہیں تو ادھر بھی نہیں ہے تو ادھر یہ ہو گیا تو ایک رولار اپا پڑا ہوا ہے جو بھارت میں ایسا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور یہ تاریخ آ گئی سامنے یا تو ہوتا ہے گولیاں دے رہے ہیں تھے جی ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں وہ ڈبلیو ایچو اٹھارہ تاریخ کو ڈبلیو ایچے کی میٹنگ اور اٹھارہ تاریخ کو پومپیو نے باقیدہ بات کی ان سے اور چائنیز ایمبیسی ڈیلی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ جہاں رکھنا وہ ان چائنہ ہے تائیوان کی طرف زیادہ مجھ جانا اور انڈیا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہ تین سال کے لیے اس کو اس کو چیئر کرنے جا رہا ہے اس کو ڈبلیو ایچو کے ایک ایک confusion ہے اس میں میں دوبارہ آتا ہوں یہ جو عمران خان صاحب کے issues ہے نا اس وقت دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت بڑے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے کابینہ کے اور عراقین اسیمبلی میں روز بھی بات کر رہا ہوں دیکھیں زلفی بغاری صاحب سامنے نہیں آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے خود ان کو پیچھے کی ہے شہباز گل صاحب کی آپ کو گفتگو کم نہ نظر آ رہی ہے کم نظر آ رہی ہے شہزاد اکبر صاحب اکرسے کے بعد بول لے آج اور وہ بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جتنے مسلم بھی انہوں نے ساری کے ساری باہر گھوم رہی ہے سوائے حمزہ شہباز کے تمام باہر گھوم رہی ہے اور وہ یعنی عجیب بات ہے بھائی آپ انٹیئر منسٹر ہیں کچھ کریں شہباز اکبر صاحب بڑے مناسب آدمی ہیں اب میری آج اتفاق مختصر سے ملاقات بھی ہوئی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے بچے یہ ان کے بچے یہ نہیں وہ کوئی فردوس کسی نہ کسی نے فردوس آشی گیوان صاحبہ کی جگہ تو سنبھال نہیں ہوتی ہے نا تو فیضاد اکبر صاحب کو نہیں سنبھال لی چاہیتی میں کہا سنبھال لی فردوس آشی گیوان صاحب کا رابطہ ہوا ہے بلاو البھٹو صاحب کے ساتھ کسی نے کروائی یہ بات درمیان میں کوئی بندہ پڑا ہوا ہے ٹھیک اگر تو وہ بات بن گئی تو ہو سکتا ہے ہماری جو فردوس آپ ہیں وہ کچھ دنوں میں آپ کو دوبارہ ان کا کوئی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی سے رفتہ ہوئے آدھل پچھتر فیچر تو ادھر آلیڈی کانٹیکٹ میں ہیں سارے لوگ اچھا اب امران خان صاحب کے ساتھ کیا امران خان صاحب کی جو آج میٹنگ ہوئی کل کی تو انہیں تھوڑی خبر دیتی تھی کبھی نہ کی آج جو میٹنگ ہوئی ان کی تاریخ بشی چیمہ صاحب سے ہوئی تاریخ بشی چیمہ صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو روایتی سیاستدان بھی نظر آتے ہیں اور تھوڑے سے غیر روایتی بھی ہیں اور یہ بات میں بلکل انٹر اوت کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ چودری صاحبان پہ پرویج علیہ صاحب پہ اور شجاہ صاحب پہ اتنے سارے الزامات ہیں اور یہ سارے ان کے پارٹی کے ہیں کہتے ہیں جس میں بھی الزامات ہیں اگر ہیں صحیح تو اس کو فیس کرنے